چلیں جی شروع کرتے ہیں حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم سات قرآتوں کے مطابق نازل کیا گیا قرآن مجید سات قرآتوں کے مطابق نازل کیا گیا اس کا بھی ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہشام کو صورت فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا نماز پڑھ رہے تھے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس کے مطابق یہ سمجھا فام کے مطابق یہ غلط قرآت کر رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بمشکل صبر سے کام لیا جو ہی انہوں نے نماز ختم کی میں تو گلے میں کپڑا ڈال کے ان کو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیا اور راستے میں جب اس نے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو میں نے خود رسول اللہ سے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی ہے اور اس طرح پڑھایا ہے مجھے حشام نے کہا کہ مجھے اس طرح پڑھایا ہے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دونوں نے اپنا مدعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی حضرت عمر سے سن کر بھی حضرت حشام سے سن کر بھی آپ نے کیا فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا یہ قرآن ساتھ کراتوں کے مطابق نازل کیا گیا جیسے آسان ہو پڑھ لیا کرو یہ تو اے ساتھ کراتوں کے مطلق جو حدیث ہے دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا رتبہ کیا ہے مقام کیا ہے محدثین کے نزدیک تو محدثین کی ایک جماعت تو اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں حافظ ابو یالہ حافظ ابو یالہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر لوگوں سے فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہو جس شخص نے کہ قرآن ساتھ کراتوں پر اتارا گیا ہے میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو کر اس بات کی شہادت دے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شمار صحابہ شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ شہادت اور گوائی دیتا ہوں اس بنا پر محدثین کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور متواتر کہنے والوں میں حافظ ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ سرخیل اور ان کے امام ہیں یہ وہی امام ابو عبید قاسم بن سلام ہیں جن کی کتاب معاشیات کے موضوع پر ہے کیا نام ہے اس کا آپ کو آواز آ رہی ہے کتاب الاموال جی کتاب الاموال یہ ایک سو پچاس میں پیدا ہوئے تھے اور دو سو چوبیس میں فوت ہوئے دو باتیں سمجھ چکے ہیں ہم حدیث کا پس منظر حدیث کا مقام تیسری بات کہ جب یہ حدیث محتواتر ہے اور حضرت عثمان غنی نے بھی ممبر پر کھڑے ہوگا لوگوں سے یہ پوچھا تو آیا حضرت عثمان غنی نے جو صحیفے تیار کروائے تھے وہ سات کراتوں پر مشتمل تھے یا نہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مسائف سات کراتوں پر مشتمل تھے یہ بات سمجھا گی چوتھی بات اس میں یہ ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں احرف حرف کی جمع ہے الفاظ ہیں اس احرف سے کیا مراد ہے سبا سے کیا مراد ہے اس میں زیادہ اقوال ہیں تو احرف حرف کی جمع ہے اس کا واحد حرف ہے اس کے مختلف معانی ہیں ایک معنی اس کا قرات بھی ہے حرف بمعنی قرات اسی طرح حرف کا معنی جہد بھی ہے حرف کا معنی حرف کا معنی کنارہ بھی ہے اب کچھ علماء کہتے ہیں حرف کا معنی قرات ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے کہ قرآن مجید سات قراتوں پر نازل کیا گیا سات قراتیں نازل ہوئیں اکثر علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ بات سمجھا گی تو آگے چلتا ہوں اب علماء کرام کا اس میں اتنے اقوال ہیں پینتیس باز نے کہا چالیس کے سبت آرخ سے مراد کیا ہے اس میں چالیس سے زیادہ کا اقوال ہے اچھا ایک اور قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں سات سے مراد خاص سات کا عدد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ سہولت کیلئے جس طرح تم پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھو یہ قول بھی ضعیف ہے یہ قول بھی کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ اس کی وجہ ازوف میں یہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار مانگتا رہا کہ مجھے مزید اس میں پڑھنے کی اجازت دی جائے قراتوں میں مزید عارف میں پڑھنے کی اجازت دی جائے تو اضافہ کرتے کرتے سات تک اضافہ کیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سات کا عدد سات کو بتلانے کے لیے ہے نہ کہ سات کا عدد کسرت کو بتلانے کیلئے یہ دوسرا قول بھی ضعیف ہے ٹھیک ہے یہاں پڑھنے کیا ہے یہاں تک قول کیا ہے تیسرا قول اس سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ حروف کے مختلف لہجے اور لغات سات عارف سے مراد ایک حرف کو پڑھنے کا ایک لے جا دوسرا لے جا تیسرا لے جا اسی طرح سات لغتیں مراد ہیں اس سے یہ قول بھی ضعیف ہے یہاں تک بات سمجھا گی تو آگے چلتا ہوں اب اگلی باجے سمجھیں کہ وہ جو سات لغتیں ہیں وہ کون سی ہیں اس میں پھر مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں سات لغتوں سے مراد قریش حضیل تمیم عزد ربیہ حوازن اور سعد بن ابی بکر کی بولیاں مراد ہیں قریش حضیل تمیم عزد ربیہ حوازن اور سعد بن ابی بکر ان کی بولیاں مراد ہیں یہ عرب کے جو وہ ہیں چھیک ہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراد حضیل کنانا قیس زبا تیم رباب اسد بن خزیمہ اور قریش مراد ہیں لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ زب بلکل ظاہر ہے کہ حضرت حشام کا تعلق بھی قرائش سے تھا اور حضرت عمر کا تعلق بھی قرائش سے تھا اگر اس طرح بات ہوتی تو پھر وہ واپس میں جھگڑا کیوں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ اس مراد یہ لکھتے نہیں ہیں ایک اور ضعیف قول بعض کہتے ہیں سات عرف سے مراد سات علوم ہیں کیا مراد ہیں سات علم یعنی علم انشاء علم توحید علم صفات ذات علم صفات الافعال اور علم صفات العف والعذاب یعنی اللہ کی ایک صفات معاف کرنا ایک صفات عذاب دینا علم حشر نشر اور علم نبوت بعض نے کہا یہ سات مراد ہیں یہ بھی درست نہیں ہے بعض کہتے ہیں اس سے سات امور مراد ہیں سات چیزیں مراد ہیں وہ سات چیزیں اصول فق والے کہتے ہیں مطلق مقید عام نہیں ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد سات یہ چیزیں زاجر یعنی زجر کرنے والا توبیخ کرنے والا ڈانٹنے والا عامر حکم کرنے والا حلال حرام محکم متشاب امثال یہ مراد ہے سات سے یہ مراد بھی درست نہیں ہے صرف قول بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جہاں تک بات سمجھ آگئی اچھا مستشریقین جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لے کر بڑے اعتراض کیے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہی کول لیا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو جس طرح تم پڑھ سکتے ہو لہذا وہ کہتے ہیں ہر کسی نے اپنے فاہم کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا ہوتے ہوتے نعوذ اللہ قرآن مجید کا مفہوم ہی بدل گیا لہذا آج جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے وہ یہ قرآن نہیں جو آپ پر نازل ہوا ٹھیک ہے تو اس کا جواب پہلے سے دیا گیا کہ یہاں پہ مقصد یہ مراد ہی نہیں ہے کہ جس طرح تمہیں آسان ہو تم اس کو پڑھو یعنی اپنے معانی میں قرآن مجید کا مفہوم اپنے الفاظ میں قرآن مجید کا مفہوم تم بیان کر سکتے ہو یہ بات بھی یہاں پہ مراد نہیں ہے اب آجاتے ہیں راج قول کی طرف آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ پھر سات سے مراد کیا ہے تو جو سب سے بہترین اور پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے سات طریق مراد ہیں جن کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں سات ترق سات کراتیں مراد نہیں سات طریق مراد ہیں جن کے مطابق قرآن مجید کو آپ پڑھ سکتے ہیں امت کی آسانی کے لیے اس چیز کی اجازت دی گئی تاکہ کاری کے لیے پڑھنے والے کے لیے جیسے بھی آسان ہو وہ اس کو اس طرح پڑھ سکے اب آپ کو جب اعراب کا اختلاف ہوتا ہے یعنی وجہ اعراب وجہ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش کی کیا وجہ ہے اس کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اس چیز کی اجازت ہے کوئی کسی کو زبر کے ساتھ پڑھے کوئی کسی کو پیش کے ساتھ اس کی ایک مثال سمجھے مثلا فَتَلَقْقَ آدَمُ مِرْرَبِّهِ کَالِمَاتٍ یہاں فَتَلَقْقَ میں تلقع فیل ہے آدم اس کا فائل ہے اب اس کا معنی اور مفہوم یہ بنے گا حضرت آدم نے اپنے رب سے کالیمات کی تلقی کی کالیمات کو حاصل کیا کالیمات کو اخذ کیا ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے جہاں تک یعنی کالیمات کو تلقی کرنے والے اخذ کرنے والے کون ہیں حضرت آدم ہیں فائل یہ ہے اس کی دوسری کی رات یوں ہے دوسرا طریقہ پڑھنے کا یہ بھی ہے فَتَلَقْقَ آدَامَ مِرْرَبِّهِ کَالِمَاتٌ دیکھو پہلے میں اور اس میں یہ فرق آگیا پہلے میں ہم نے آدامو پہ پیش پڑھا تھا یہاں پہ ہم آدم پر زبر پڑھ رہے ہیں اور پہلے میں ہم نے کالیمات ان کے نیچے زیر پڑھا تھا یہاں پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں اب مانا کیا ہوگا اب مانا یہ ہوگا آدم پر اس کی رب کی طرف سے کالیمات ڈالے جاتے تھے کالیمات بھیجے جاتے تھے تو پہلے پڑھنے کے مطابق لفظ آدم فائل بن رہا تھا اب لفظ آدم مفعول بن رہا ہے لیکن دونوں میں اگرچہ مانا اور مفہوم کے لحاظ سے فرق ہے لیکن کوئی تضاد نہیں ہے ٹھیک ہے مفہوم یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو توبہ کے لئے کالیمات ملے ہیں چاہے آدم نے عقض کیے چاہے اللہ نے خود ڈالے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات آپ کو سمجھ آگئی تو آگے چلتا ہوں اچھا اسی کی مثال ہے وجوہ اعراب کی ایک مثال ہے پہلی ہم نے وجہ اعراب میں مثال دیا جہاں معنی بدل رہا تھا ایک صورت ہے کہ زبر زیر میں تو فرق آتا لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں آتا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس کا ایک حصہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم معاملہ لیندین وغیرہ کرو اس وقت لکھ بھی لیا کرو گواہ بھی بنا لیا کرو لیکن اللہ نے یہاں پہ ایک اور حکم بھی دیا کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ تم کاتب کو لکھنے والے کو عزا اور تقلیف دو یا گواہوں کو مجبور کرو تنگ کرو ایسا نہ کرو کہ کہ کہیں تمہارے تنگ کرنے کی وجہ سے کاتب لکھنے سے باز آجائے اور لوگ گواہ بننے سے باز آجائے اور لا یزار رو کے را پر پیش بھی پڑ سکتے ہیں معنی میں کوئی تبدیل نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن پڑھنے کے طریقے میں اختلاف آگیا یہ بات سمجھ آگی تو آگے چلتا اچھا سابات آروف میں ساتھ پڑھنے کے طریقوں میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اختلاف فی الحروف حرفوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کس میں اختلاف ہو جاتا ہے حرفوں میں اختلاف ہوتا ہے جس جس میں معنی مفہوم بدل جاتا ہے لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے لفظ کی شکل وہی باقی رہتی ہے باز اوقات نکتوں میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے مثلا یالمون کی جگہ تالمون پڑھ لینا یہ جلالین وغیرہ میں زیادہ ہیں ایسے الفاظ یالمون تالمون ٹھیک ہے پہلے ایک غیب کا سیگہ ہے پھر وہ مخاطب کا سیگہ بن جاتا ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ٹھیک ہے نکتوں کی تبدیلی ہوتی ہے نکتوں کی تبدیلی ہوتی ہے یہ باقی مفہوم ہوئی رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دو آجتیں آپس میں متضاد ہو جاتی ہیں جی جی وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ اختلاف فل حروف کی وجہ سے معنی اور مفہوم بدلتا ہے لیکن معنی اور مفہوم ایسا نہیں بدلتا جس کی وجہ سے نقصان آجا ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں وہ جان لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر تالمون کے قیامت کے بارے میں تم جان لوگے جاننا انہوں نے بھی ہے جاننا تم نے بھی ہے جاننا سب نے ہے تو اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ قرآن مجید کا مفہوم آپس میں متضاد نظر آنے لگے ٹھیک ہے آگی ہے یہ بات سمجھ تو میں آگے چلتا ہوں نہیں آئی تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا قرآن مجید کے ساتھ مختلف پڑھنے کے طریقے میں سے جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ ایک لفظ کو مفرد تسنیہ جمع تذکیر و تانیس وغیرہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک جگہ پہ مفرد دوسری قرآن میں آپ اس کو تسنیہ ہے جمع بھی پڑھ سکتے ہیں کہ امان والے جو کامیاب ہو گئے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے امانتوں کی اور اپنے جو عید پیمان کرتے ہیں ان کی ریائد رکھنے والے ہیں اب یہ امانات امانت کی جمع ہے بعض قرآن میں یہاں امانت وعد کا لفظ بھی آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ قرآن مختلف ہے لیکن مفہوم میں ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر تضاد ثابت ہو جائے تو اب اس صورت میں آپ کہیں کہ امانات میں کئی امانتیں ہیں امانت میں ایک ہے تو اس وقت امانت کو جنس کے معنی میں کریں کہ جن سے امانت یعنی جس قسم کی بھی امانت ان کے پاس وہ اس کی ریائد کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہو تو آگے چلتے ہیں جی سر جی اسی طرح ایک اور دوسرے میں حرفوں کا اختلاف ہوتا ہے دوسرے میں حرف کا اختلاف ہوتا ہے مثلا کچھ لوگ ایک لفظ کو یالمون پڑتے ہیں کچھ اسی کو تالمون پڑتے ہیں یہ یالمون تالمون پڑھنا وغیرہ ٹھیک ہے جی چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھا جائے جو ساتھ طریقے مختلف ہیں اس سے مراد یہ ہے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھا جائے لیکن دونوں مترادف ہوں دونوں ہم مانا ہوں فرق صرف اتنا ہو کہ ایک لفظ ایک قبیلے میں رئے جائے دوسرا کسی دوسرے قبیلے میں مثلا جو ہے نا قرآن مجید کے ایک آیت ہے این کہتے ہیں جو دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس کو این کہا جاتا ہے عین گول ہا اور اس کے بعد ہے نون اس کو قصوف المنفوش بھی پڑھا گیا ہے صوف ومن اسوافیہ صوف بھی دھنی ہوئی روئی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگی تو میں آگے چلتا ہوں دو لفظ ہیں لفظ ہے اردو زبان میں جس کا معنی ہے دھنی ہوئی روئی رضای وغیرہ میں روئی ڈالتے ہیں پہلے لے جاتے ہیں ان کے پاس وہ اس کو صحیح زور سے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب عربی میں اس کے لئے این کا لفظ بھی بولا جاتا ہے عین گول ہا اور اس کے بعد نون اسی طرح عربی زبان میں اس کے لئے صوف کا لفظ بھی بولا جاتا ہے سواد وو اور فے موقوف ٹھیک ہے تو بعض اس کو کل این المنفوش پڑھتے ہیں کل بعض قصوف المنفوش پڑھتے ہیں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں یہ بھی ایک اختلاف کی مثال ہے ٹھیک ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کو رکھنا اچھا پانچویں قسم اختلاف کا ہے جس میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے کوئی ایک لفظ کو مقدم پڑھتا ہے کوئی اس کو مؤخر پڑھتا ہے یہ آپ نے الفاظ القبیر میں بھی پڑھ لیا ہے اس کے مثال یقاتلونا فی سبیل اللہ یقاتلونا فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اللہ کو بیج دی ہے ان کی اللہ نے ایک صفت بیان کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں فیقتلون وہ دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں فیقتلون اور خود بھی کبھی بعض اوقات شہید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھا گئی اچھا ہمارے پاس جو اس وقت قرآن مجید موجود ہے نا اس میں ہم پڑھتے ہیں فیقتلون ویقتلون یقتلون کو ہم پہلے پڑھتے ہیں یقتلون کو بعد میں اب اس کے اندر تقدیم و تاخیر بھی جہد ہے دونوں الفاظ شکل میں ایک ہی طرح ہیں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فیقتلون ویقتلون ٹھیک ہے پہلے یہ کہو کہ شہید کیے جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اب تقدیم و تاخیر ہے باقی آیت کا معنی مفہوم ہوئی ہے کوئی فرق اس میں نہیں ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھا گی تو میں آگے چلتا ہوں چھٹی قسم اختلاف کا یہ ہے کہ اہلِ عرب کے دستور کے مطابق ایک آئے حرفِ ہا حج میں جو ہا ہے نا وہ اور نہیں آئے سوری عرب کے آن جو دستور کے مطابق حرفِ جارہ حرفِ جارہ اور حرفِ عاطفہ کو کبھی حضف کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو برقرار رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے حرفِ جارہ کو حرفِ عاطفہ کو حرفِ جارہ میں سے بہت اوقع وغیرہ وہ اور جو حروفِ عاطفہ ہیں ان کو کبھی باقی رکھا جاتا ہے کلام میں کبھی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے حروفِ عطف دس ہیں وَوْفَ سُمَّا وغیرہ اس طرح کے حروف دس ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ایک مثال سمجھیں جناتن تاجری تحتال انہار اس طرح بھی قرآن میں ہے سورةِ توبہ میں ٹھیک ہے اور اکثر جگہوں پہ ہے جناتن تاجری من تحتال انہار ٹھیک ہے تو اس کو من کے ساتھ پڑھنا یا من کے بغیر پڑھنا یہ بھی ایک اختلاف کا طریقہ ہے یہ بات سمجھا گی کہ عرب میں بعض جگہوں پہ حرفِ جارہ کو باقی رکھتے ہیں بعض جگہ پہ اس کو حضف کر دیتے ہیں وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَقَالُتَّخَدَ اللَّهُ عَلَدَا اس کو قَالُتَّخَدَ اللَّهُ عَلَدَا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ کو حضف کر کے وَمَا خَلَقَدْ ذَكَرَ وَالْأُنسَى اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے وَمَا خَلَقَدْ ذَكَرَ الْأُنسَى ٹھیک ہے وَالْزَكَرَ وَالْأُنسَى ٹھیک ہے اسی طرح اور کافی سارے مثالیں انہوں نے دی ہیں ساتمی ساتمی ابھی پڑھیں گے ساتمی ابھی پڑھیں گے ساتمی ابھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی جی اس میں بھی وہ عضف کر دیا گیا ہے نا واؤ بغیرہ کو ٹھیک ہے ساتمی قسم کا وہ اختلاف ہے جو لہجوں کی تبدیلی سے پیدا ہوتا ہے ساتمی قسم کا وہ اختلاف ہے جو لہجوں کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ اختلاف عام طور پر امالہ ترقیق کا معنی کسی کو نرم پڑھنا تفخیم تسہیل یہ ساری تجوید کی اسطلاحات ہیں اس وجہ سے جو لہجے میں اختلاف آتا ہے آپ نے قرآن کو سنا ہوگا کوئی کاری وضوحہ پڑھتا ہے کوئی وضوحہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے وغیرہ اس طرح مختلف کی راتیں ہیں ٹھیک ہے جیسے حل عطاق حدیث موسیٰ اس موسیٰ کو آپ موسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں بلا قادرین علا ان نصویٰ بنانا ٹھیک ہے تو بلا کو آپ بلائے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو امالہ کہتے ہیں اتاقہ میں اتائے کا بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث موسیٰ میں موسیٰ جس طرح آپ نے اگر نہیں سنا تو کبھی سننے کاری حضرہ پڑھتا ہے یہ سب آشرہ والے کاری جو پڑھتے ہیں تو یہ لے جوں کا اختلاف ہے یہ بات سمجھا گی آپ لوگوں کو آپ نے نہیں سنا چلے میں کوشش کروں گا سینجا ہماری موسیٰ ترمیدان موسیٰ 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 جی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بازر بے بھی پڑھتے ہیں کچھ بازر بی بھی پڑھتے ہیں وغیرہ چلو یہ آپ لوگ کے سابات آروف کے متعلق جو تھا اس میں سب سے بہتر قول یہ تھا ٹھیک ہے باقی جو اقوال تھے اس سے مراد سات کراتے ہیں اس سے مراد سات علوم ہیں اس سے مراد دیگر چیزیں ہیں ان سب کو علماء اکرام نے ضعیف قرار دیا ہے اب آپ میں سے کسی کو اس پر کوئی سوال مختلف مساہب پر نہیں مختلف کراتوں پر مجتمل تھا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق کا جو نسخہ تھا نا مصف ایک ہی تھا لیکن اس میں یہ ساری چیزیں جمع تھی ٹھیک مختلف کراتیں وغیرہ جمع تھی اور سوال جی اس میں پھر یہ چیزیں نہیں تھی ان کو پھر لغات قرائش کے مطابق جمع کیا گیا حضرت عثمان غنی کا جو نسخہ تیار ہوا ان میں لغات قرائش پہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا تاکہ جگڑا ختم ہو جائے جی اور نکتے نہیں یہ جو نا کراتے موتواتر کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں سات کراتے ہیں دس کراتے ہیں ٹھیک ہے دس کاری بھی ہیں سات کاری بھی مشہور ہیں ٹھیک ہے سر یہ جو آثمانی رسکے میں دس کاری تھی وہ دس کاری بھی بھی نہیں بعد میں تھی بعد میں سر میرا کوئسن یہ ہے کہ آپ نے سبت زرزو بتایا ہے کہ میں نے کوئی نام کی تیامت کر دیا جے جے سر یہ نشام کون سی ایک کبورا نام ہے آشام 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 بھی ہو سکتے ہیں صحیح کانفارم یاد نہیں ہے کیونکہ ادھر صرف اتنا ہی لکھا ہے آگے نہیں لکھا سر ایک میرا سوال ہے کہ یہ سبا آشرا سبا سات اور آشرا دس یہ سات اور دس اس کی حضرت